پرشانت کشور کا اثر ہے پی کے کا پروہاو ہے ابھی جس طرح پرشانت کشور کی جو جن سراز پارٹی ہے جس طرح وہ مسلمانوں کو خود سے جوڑنے میں لگی ہوئی ہے اس سے کہیں نہ کہیں لالو اور تیجسری کو ٹینسن ہو گئے سمجھ میں یہ ہے کہ ایسا کر کے تیجسری نے مطلب اپنے پیر کلہاری ماری ہے کیونکہ تیجسری جو ایک الگ سے مطلب ایک رازر کی چھوی بنا رہے تھے کچھ سمجھ سے کہ وہ جنگل راز کی چھاہیہ سے نکلنا چاہ رہے تھے اپراجیوں سے دوری بنا رہے تھے سیوان کا وہ چار بار سانسد رہا اور سیوان میں ایک سمجھ میں نبے کے ڈشک میں اس نے بلکل آپ کا سکتے ہیں ننگا ناچ کیا کھلیا مافیا گری کی یہ ایک گرمہ گرم خبر ہے آج بیہار کی رازنیتی کے ایک بڑی خبر آ رہی ہے اور خبر یہ ہے کہ جو سیوان کا باہو بلی سانسد تھا محمد شہب الدین اس کا بیٹا عسامہ اور شہب الدین کی پتنی ہینا وہ دونوں آز راجد میں شامل ہو گئے ہیں لالو یادو کی اپستیتی میں تیجسری یادو کی اپستیتی میں اب درشکوں کو میں بتاؤں شہب الدین کے بارے میں کہ شہب الدین بہت کھنکھاڑ کرمنل تھا بیہار کا مافیا سرگنا تھا اور سیوان کا وہ چار بار سانسد رہا اور سیوان میں ایک سمیہ میں نبے کے درشک میں اس نے بلکل آپ کا سکتے ہیں ننگا ناچ کیا کھلیا مافیا گری کی اور چندہ بابو نام کے ایک چھوٹے موٹے ویپاری تھے ان کے دو دو بیٹوں کو اس نے تضاب سے جلا کر مار ڈالا ایک تیسرے بیٹے کی گولی مار کر ہتیا کروا دی سیوان کے اس پی ہوا کرتے تھے سنجیف سنگھل اس پر شہب الدین نے گولیا چلائی شہب الدین کو لے کے ہی پرتاب پور کانڈ ہوا تھا اسے گاؤں پرتاب پور پر بیہار پولیس نے ریڈ کیا تھا سیوان پولیس نے اس میں بہت لوگ مارے گئے تھے شہب الدین خود برکہ پان کے بھاگا تھا تو یہ سب شہب الدین کا بہت سارا قصہ ہے اور ایک طرح سے وہ جو لالو رابڑی قسم میں جنگل راز کی بات ہوتی ہے اس کا وہ پڑھیائے تھا بعد میں شہب الدین کو چار پانچ معاملوں میں عمر قید ہو گئی اور اس کو پھر دلی کے تیہار جل بھیج دیا گیا تو تیہار جل جانے پر اس کی ساری ہکڑی گم ہو گئی ساری مافیا گری پیٹ میں چلی گئی اور پھر تیہار جل میں اس کو کرنا ہو گیا اور تین سال پہلے اس کی موت ہو گئی تو یہ تو شہب الدین کا قصہ تھا اس کے بعد بیٹے اسامہ جو ہے وہ بھی اب پتہ کے ہی پرچنہوں پر چلنا ہے اور ماں ہی نہ اس بار چناؤں لڑی تھی تیسری بار سیوان سے لڑی تھی چناؤں لوگ سواہ کا لیکن ہار گئی اب دیکھئے ابھی پسلے دو تین سال میں ایسا لگ رہا تھا کہ تیجسری آدھو تھوڑا دوری بنا کے رکھے ہوئے ہیں اسامہ اور ہی نہ سے یہاں تک ایسا بھی ہوتا تھا کہ تیجسری آدھو سیوان جاتے تھے لیکن اسامہ سے بھی نہیں ملاقات کرتے تھے ہی نہ سے بھی نہیں ملاقات کرتے تھے تکٹ بھی نہیں دیا گیا تھا اور ایک طرح سے دوری ان لوگوں نے بنا لی تھی تو اب درشکوں کے منہ میں سوال ہوگا کہ اچھانک اتنا پریم کیوں مڑ گیا اسامہ اور ہی نہ کے پرتی راجد میں تو اس کا جواب ہے یہ پرشاند کشور کا اثر ہے پی کے کا پروہاو ہے ابھی جس طرح پرشاند کشور کی جو جن سراز پارٹی ہے جس طرح وہ مسلمانوں کو خود سے جوڑنے میں لگی ہوئی ہے اس سے کہیں نہ کہیں لالو اور تیجسری کو ٹینسن ہو گیا ہے اور بار بار پرشاند کشور کہتے ہیں کہ ہم پچھتر مسلمانوں کو ٹکٹ دیں گے اور جو راجد کا لالٹین ہے اس کا ہم کراسن تیل نکال دیں گے وغیرہ وغیرہ تو سبھی درشک جانتے ہیں کہ جو راجد ہے اس کا پرمپراغت ووٹ بینک ہے مائی سمی کرن جس کو کہتے ہیں مسلم اور یادہ ہو تو یہ سمی کرن کی وجہ سے لالو رابڑی نے مل کے لئے پندرہ برس تک بیہار پر شاشن کیا تو ان لوگ کو ابھی تناؤ ہو گیا ٹینسن ہو گیا لالو تیجسری کو پرشاند کشور کے ساتھ بڑی سنکھا میں مسلمان جڑ جائیں تو پھر آزد کا کیا ہوگا جیسے ابھی آپ بیلا گنج میں ہی دیکھئے وہیں سے محمد امزد کو کھڑا کر دیا جن سراز پارٹی نے تو اسی ٹینسن کی وجہ سے یہ مطلب بلکل آپ کر سکتے ہیں ہر بڑی میں ایک طرح سے ترت لگتا ہے اسامہ اور ہنہ کو پیغام گیا ہو پٹنا سے کہ بھائی جلدی آؤ جلدی آؤ اور جلدی سے دونوں کو لالٹن تھمایا گیا کہ بھائی یہ لوگ رازد کے ہوں گے اب تو یہ مطبقی ہو گئے ہے کہ پچیس مجھو بیدان سباہ چناؤں ہوں گے اس میں اسامہ کو ٹکٹ ملنا تہی ہو گیا ہے سمجھ یہ اور ہنہ کو بھی ہو سکتا ہے کہیں اڈیجسٹ کر لیا جائے راج سباہ بغیرہ میں تو یہ جو بھی ہوا ہے یہ پی کے کا امپیکٹ ہے اور لیکن میری سمجھ میں یہ ہے کہ ایسا کر کے تیجسوی نے مطلب اپنے پیر کلہاڑی ماری ہے کیونکہ تیجسوی جو ایک الگ سے مطلب ایک رازد کی چھوی بنا رہے تھے کچھ سمجھ سے کہ وہ جنگل راز کی چھایا سے نکلنا چاہ رہے تھے اپراجیوں سے دوری بنا رہے تھے تو ہو سکتا ہے شارٹ ٹرم ان کو کچھ فائدے ہو جائیں لیکن ایسے ان کی چھوی کو اور رازد کی چھوی کو بھی اس سے کافی نقصان ہوگا کیونکہ شہاب الدین ایک بیہار کے لئے ایک برے سپنے کے سمان ہے تو اس کی جو مطلب ویراست والے لوگ ہیں اسامہ اور ہینا ان کو لوگ اتنا پسند نہیں کریں گے جی ایک تو ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے بیہار کے پورا آئی پہ سمتاپ کمار داست تھے یا حصاف کہتے ہیں نظر آئے تھے کہ تجشفی آدم نے اپنے پیر پر کلہاری مار لی ہے اور ایسے میں اسامہ اور ہینا جستواری کے سی سہاب الدین کے ویراست کے لوگ ہیں یہ لوگ کہیں نہ پڑھیں اچھا کام نہیں کریں گے ایسے میں کیا کچھ کرتے ہیں پورا آئے پہ سمتاپ کمار داست آپ نے سنا ہے کئی طرح کے دعوے کرتے تھے اور تو تمام خوروک لیے برنے مار ساتھ بہت بہت دنے مار